بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پنجاب شہباز شریف صاحب کے دورے حکومت میں جو ترک کمپنیوں کو کنٹریکٹ دیا گیا تھا وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہی تھی لاہور کی صفائی میں ایسے میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اور شہر لہور کی صفائی کی مسال کر آج ہی تک دی جانے لگی لیکن اب ترک کمپنیوں کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ختم ہونے پہ آ رہا ہے اور تاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت بھی ہے لیکن جو پریسیڈنٹ تھا جو سیٹ ہو گیا تھا اب شہر لہور کا وہ کچ اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے یہ صرف ایک علاقے کا منظر نہیں ہے یہاں پر شمالی لاہور سے لے کر جنوبی لاہور تک تمام جگہ ایسے ہی گندگی کے ڈھیر ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان سے میں جان لوں گی یہ بتاؤ گی کب سے پڑا ہو گا ہے گانیا پر بہت دیر کا بڑا ہے آپ بھی سر یہی کے ہیں آجی آجی بالکل تو یہ بتائیے کہ آج ساملے کو یہی کے رہنے والے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال ہوا یہ پچھلے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے اور یہ سب گندگی بچہ 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 کیا ہے گزر نہیں سکتا رہا سوالی آئی ہے نہیں تبدیلی جو آئی ہے امران صاحب لے کے آئے ہیں آگے آجائے ہم آپ کا علاقہ بھی دکھاتے ہیں مجھے بتائیے تبدیلی کو کیوں مرود الحظام تھیرا آگے آئے گا یہ پہلے اس سے پہلے کام ہوتا نہیں تھا چباز شریف کے دور میں سارا کچھ ہو رہا تھا اب یہ جب سے یہ آئے ہیں پتہ نہیں ایک تو بس ان کے منسٹر بولنے والے ہیں ایک تو فیضل سنچوان صاحب جو پتہ نہیں کیا تیر مار کے جائیں گے یہاں سے وہ ان سب کے خلاب بولتے ہیں یہ دیکھیں تو صحیح ان کو آگے دیکھو تو صحیح وہ بھی لاہور کا ہی ہے میرا خیال بچے ٹھیک ہیں کیونکہ کل بارش ہوئی ہے جب اس طرح خار خانسی نزلہ سب کو ہوا ہوا بچوں کو صحیح جی رازین کیونکہ وبائی امراض اسی طرح سے پوٹتے ہیں شہر لاہور کا یہ ایک عالم ہے کیونکہ آج صفائی محیم کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور جو پیمنٹس ہیں البراف آس پاک کے جو ورکرز ہیں ان کی پیمنٹس رکی ہوئی تھی اور وہ ہرطال پہ تھے ہم لوگوں نے بہت سارے پرگرامز ہی کیے ہیں اگر گزشتہ دو پرگرام آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے الڈیوی ایم سی کے جو کانٹریکٹ والے ورکرز سے ان کے ساتھ پرگرام کی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پچھلے دوران ان کو سیلری نہیں ملی اس وجہ سے ان کو یہ یہ سارا کچھرہ آدھر وائز یہ صفائی ہوتی رہتی تھی ایسی کوئی بات نہیں لیکن پچھلے پندرہ دن سے ان کو سیلری نہیں ملی جب بھی میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ صفائی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمیں سیلری نہیں ملی تین مہینے سے سیلری نہ دینا کس کا قصور ہے جی سیلری نہ دینا بلدی ان کا حکومت کا قصور ہے یہ آپ کو پاس سمجھ آتی ہے بلکل سمجھ میں آتی ہے بلکل سمجھ میں آتی ہے حکومت سر آپ کیا کرتے ہیں میں تو ریٹائر آدمی گھر میں بیٹھا ہو فوجی تھے سر آپ کا سلیوٹ ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت ہے ٹھیک ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت ہے وہ جو ہے وہ پیمنٹ کیوں نہیں کر رہی دیکھا موجودہ حکومت کو حکومت تو بلکل صحیح ہے میں سیٹسائیڈ ویڈا حکومت اس سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو ان کو سسٹم نہیں ہے ان کو حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آ رہا ان کے پاس آدمی نہیں ہے میں تو ووٹ تحریکہ انصاف کو دیا تھا اب آپ تحریکہ انصاف چاہتا تھا یہ تبدیلی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے سانس بھی لینا مشکل ہو جائے یہاں آپ سانس لے سکتے ہیں آپ دیکھیں بیٹائیڈ آرمی آفیسر ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کو ووٹ دیا تبدیلی یہ چاہتے تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پاکستان تحریکہ انصاف اچھا ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہے سر آپ آپ کا نا ندرت یہ کس کا قصور ہے تو یہ ان کو بلا کے لائے ہوں آپ کے چینل والوں کو کہ کائنڈلی آئیں ذرا آ کے دیکھیں کہ یہ پارک ہے یہ پارک ہے اس ہوجنگ سوسائٹی کا اور اس کی بھی اندر سے حالت دیکھیں اور اس پارک کی یہ باہر سے دیکھیں ایک کلومیٹر تک جو ہے یہ گند پڑا ہوا ہے پہلے ان کی وہ گاڑیاں صبح شام آتی تھی اب آج پندرہ دن ہو گئے ہیں کوئی بندہ نہیں آرہا اور پورے گڑی شاہو والوں کو یہ آسان طریقہ ملے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا چپکے سے آگے در بھی پھینکے چلے جاتے ہیں اور یہ اگر اگر جو ہے یہ میں ان کو لے کے نہیں آتا تو یہ مجھے نہیں یقین کہ یہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ووٹ تریقہ انصاف کو دیا ٹھیک ہے آپ نے ہم نے یہ لوگوں نے طریقہ انصاف ادھر بھی آئے نا آپ ادھر کو دخائیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہی ہے یہ جو بیسک ہے نا بیسک نیٹ ہے نا یہ سفائی جو ہے وہ بیسک نیٹ ہے اس پہ کیا کہیں یہ یہ کراچی کی کالواز آشر ہو رہا ہے یہاں بھی میں بتاتا ہوں ان کو آپ ادھر جا کر دیکھیں جو انتی یہ واسا کی موٹریں چل رہی ہیں بجائے کوئے کے اندر پانی جان کے سڑکوں پہ پانی آرہا ہے یہ دیکھیں آپ ادھر میں بھی کام نہیں کر رہے نا یہ ذرا سیورج کا پانی دیکھیں کدھر جا رہا ہے ادھر آپ آئے نا کامڑا مارے آ کے دیکھیں کہ کیا نیرہ مچھر اور لوگوں کی جان کی مصیبت بنی ہوئی ہے کیا کیا جائے سجیشن دے نا پھر یہ کون کرے گا تو یہی ہے نا جی کہ یہ جو واسا والے اس کو کریں آپ ادھر کامڑا مارے نا بیٹے ادھر آدھر آدھر آ آپ ویجویل تل جائیں گے آپ اس کا چھوڑ دیں ویجویل چلا لیں گے کوئے گار سے بھرے میں لوگوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ گند ہے پانی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں لیکن تحمل سے بات کر لیں میں آپ کی ساری بات سنکے جاؤں گی ایک ایک کر کے بات کریے ایک ایک کر کے اچھا ٹھیک ہے اب یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بیسک کہتے ہیں نا ریاست ماہ جیسی ہوتی ہے ریاست ہوگی ماہ کے جیسی ریاست ماہ کا کردار ادا کرتی ہے بیسک نیٹس نہ دیا جو بیسک نیٹس پیسلیٹس پوری نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے کہنے کا مقصد یہ وہ کیسے نون والے کرے وہ کیسے وہ پی ٹی آئی لے کون کرے گا پارک میں چلتے ہیں پارک میں چلتے ہیں وہ سارا پانی سڑکوں پہ آ رہا ہے بجائے گھٹروں میں جانے گے نا پہ پھٹا پڑ یہ دیکھو یہ پارک آیا ناظرین یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو الوی ایم سی ہے انہوں نے زیرو ویسٹ جو مشن ہے وہ شروع کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بارہ ہزار ٹن پورا جو ہے وہ شہرے لاہور میں موجود تھا جس میں سے نو ہزار ٹن کا ٹارگٹ پورا کر چکے ہیں پانچ سو سے لے کر آٹھ سو گاڑیاں جو ہیں وہ الوی ایم سی کی پورے لاہور میں مشن پر ہیں اس کے علاوہ پندرہ ہزار ورکرز وہ مشن پر ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے پرگرام میں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ جو پہلا آپ کو کوئنٹ دکھایا ہے یہی وہ حال ہے جو کہ جگہ جگہ منظر پیش کر رہا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو زیرو ویسٹ کا مشن ہے الوی ایم سی نے شروع کیا ہے وہ کیا ٹھیک طرح سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ ہزار ٹن پورے میں سے آٹھ ہزار ٹن پورا اٹھا لیا گیا ہے آج اپنے پرگرام میں وہ دکھائیں گے آپ کو اور یہ بھی بتائیں گے کہ الوی ایم سی کے ترجمان کیا کہتے ہیں ان کے جو آپریشن مینجمنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ چیئرمنٹ سے بھی آپ کو ہم ملائیں گے اب یہاں پر ہم نے آپ کو صورتحال دکھانی ہے ذرا کیامرہ روٹیٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ باغ ہے باغ کے ساتھ یہ بچوں نے یہاں پہ کھیلنا ہے کٹس آر سپوسٹ پلے ہیر اور اس کے علاوہ اس کے باؤنڈری لائن کے ساتھ ہی جس قدر کورا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے گندگی کا ڈھیر ہے وہ ان کے لیے وہ بالے جان منا ہوئے اچھے سجیشنز دیتے ہیں معاملہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں پورے شہر کا معاملے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اپنی یو سی کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں اچھا یو سی میں کیونکہ ہمارے ہاں بلدیات کا سسٹم ہے ہر یو سی کے چیئرمن بھی وائس چیئرمن بھی ہے ڈپٹی میر بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے شہر کا لاہور بھی یہ سب دمی ہیں آپ کیا اپنے علاقے کے چیئرمن یا وائس چیئرمن کے پاس جاتے ہیں کیا اس کے پاس سکتیارات ہیں کہ وہ آئے یہاں پر کورا ٹھوا دے نہیں تو پھر ان لوگوں کو چاہیے نا اگر ان کی حکومت جو ہے یا بلدیات کا محکمہ یا سبائی حکومت بات نہیں سنتی فانڈ نہیں دیتی تو تو وہ ریزائن تو کرے نا وہ بھی تو ایسے ہی خامخواہ وہ ڈیٹھوں کی طرح جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں اب اس حلقے کی میں بات کرتا ہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو چیئرمن اور وائس چیئرمن اور تمام پینل جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا اب کوئی ایک سال ہو گیا ہے ہمارا صرف ایک چیئرمن جو ہے رفیق خان صاحب وہ نون لیگ کو خارباد کہے اور وہ پاکستان دیری کے انصاف میں جلے گئے ہیں پھر بھی ان کا کچھ ادال نہیں گل رہی ان کا کام کام کروا سکتے ہیں وہ کیا رات رکھتے ہیں وہ ان کے پاس کیا وائس چیئرمن صاحب میری گلی میں رہتے ہیں کاشف چودری صاحب یہ میری گلی یہ سامنے گا رہا ہے اس گلی میں وائس چیئرمن صاحب آپ کا حل کیا ہے اب اس معاملے کا حل کیسے ہو سکتے ہیں حکومت ہی کر سکتی اسلام اللہ مارا کوئی نہیں کر سکتا بلدیاد والے کرتے ہیں بزدار صاحب سوال سن لے نا جو بزدار صاحب ہیں وہ اکشن لے سکتے ہیں ان کے پاس کیا اختیارات ہیں لیتے ہیں کیا وہ نہیں کوئی اختیارات نہیں پھر ایک وزیراعلا ہیں وہ لیکن اختیار بھی ہے ان کے پاس لیکن اکشن نہیں لے رہے اکشن کوئی نہیں ہے کیوں یہ بجائے مجھے اکشن ملکہ ہی پتا ہے نا یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے بیٹے یہ دیکھیں کہ یہ جن سے کوئی ہے نا ذرا سی بارش ہوتی ہے ایک منٹ میں سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے بجائے یہ گٹروں میں جانے کے نا پانی سڑک پر پھر رہا ہے وہ اس کا کوئی سبے باپ کریں وہ کہتے ہیں نون والے کریں وہ کہتے ہیں پی ٹی ای والے کریں ابھی یہ جن سے امڈی واسا اس کو چاہیے کہ اس کو کوئی کو ساب کرائیں ذرا سا آپ ادھر بھی کیمرہ ماریں کہ آپ کو پتا لگے ناظرین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم اس سے بات کرنے کے لئے کیمرہ میں سے میں ذرا گزارش کروں گی کہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو صفائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صفائی کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے پورے پرگرام میں صفائی مہم میں آج حصہ لیں گے کیونکہ آج سے الڈیو ایم سی جو ہے وہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ زیرو ویس مشن جو ہے اس کا ہم آغاز کر دیں گے اور الڈیو ایم سی جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کر چکا ہے کہ ہم بیشتر حصہ جو ہے لاہور کا وہ صاف بھی کر چکے ہیں اس طرح کے جو گندگی کے جو ڈھیر تھے وہ پڑے تھے ناظرین یہاں پہ میں اب آپ کو یہ بھی کہہ دوں کیونکہ لاہور کو سیاست کا قلعہ کہا جاتا تھا اور یہ کہنا بھی بالکل ٹھیک ہوگا کہ جس نے لاہور کو فتح کر دیا اس نے پورے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اوپر اپنا راچ جمع لیا پاکستان تحریک انصاف یہی چاہتی تھی کہ ہم لاہور کو زیادہ سے زیادہ پوکس کریں لاہور کی زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ ون کریں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ خواب تو پورا ہوا لیکن اب کیا پاکستان تحریکے انصاف لاہور سے انصاف کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پورے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو لاہور ہے اس کی اوپر توجہ دی جارہی ہے نہیں دی جارہی یہ اواند کی زبانی آپ سن بھی رہے ہیں بہت سے لوگوں سے اب بھی ہم نے بات بھی کی ہے چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد ہم سپوکس پرسن سے بات کریں گے جو ریپریزنٹ کریں گے الو ایم سی کو وہ کیا کہتے ہیں اور یہ تمام معاملات ہوئے کیوں یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے